دوستو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جس تخلیق کو خدا بزرگو برطر نے بے پناہ طاقت سے نوازا ہے اور انسان ایسے ایسے ریکارڈ بنا دیتا ہے جس کے بارے میں دوسرا انسان سن کر ایک دم حیران و پریشان ہو جاتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے ریکارڈز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو گنیز بک و ورلڈ ریکارڈ کے اندر درج کیے گئے اور یہ نہائیت امیزنگ ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک مناسب حد تک درد سہ سکتا ہے اور اپنی پاور کو ایک مناسب حد تک کنٹرول کر سکتا ہے لیکن دوستو فرانس سے تعلق اکنے والے ان حضرت کو دیکھئے جنہوں نے سن 2014 میں اپنے دونوں پاؤں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چار موٹر بائیکس کے ساتھ بان دیا اور ان موٹر بائیک سواروں سے کہا کہ وہ فل ریس کے اندر اس بائیک کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کریں بائیک سواروں نے اپنی بائیکس کو فل ایکسلیٹر کے ساتھ وہاں سے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہے کیونکہ اس انسان کے اندر پاور ہی بہت زیادہ تھی دوستو اس نے اپنا نام گنیز بک و ورلڈ ریکارڈ کے اندر درج کروایا کیونکہ اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مضبوط انسان آج تک اس ارتھ نے نہیں دیکھا نمبر فور دوستو اکثر اوقات آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ پلین سے یا پھر کسی ہائٹ سے نیچے کی طرف جمپ کرتے ہیں اور اپنا پیراشوٹ کھولتے ہیں لیکن دوستو آسٹریلیا سے تعلق اکنے والے ڈیوڈ نے ایک ایسا کارنامہ کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی رونگ میں کھڑے ہو جائیں گے ہوا کچھ یوں کہ یہ بھائی صاحب انٹرناشنل سپیس ٹیشن پر چلے گئے کیونکہ یہ ایک ایسٹرانوٹ بھی ہیں اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے گریویڈی کی حدود میں آنے والے ایٹموسفیر سے نیچے کی جانب جمپ لگا دیا دوستو یہ اتنی انچائی سے جمپ تھا جس کے بارے میں آج تک کسی انسان نے سوچا تک نہیں جب یہ ارتھ کے پاس پہنچنے لگے تو ان کی نیچے کی طرف گرنے کی رفتار تقریباً 1343 کلومیٹر پر آر تھی دوستو گریویڈی اتنی تیزی کے ساتھ کسی شخص کو شاید ہی گھینچ پائی ہو جتنی تیزی کے ساتھ ڈیویڈ نیچے آ رہے تھے اس کے بعد ان کا نام گینیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر دیا گیا دوستو اکثر اوقات آپ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کو شہد کی مکھی یا پھر کوئی بھڑ کاٹ نہ لے کیونکہ یہ آپ کی پوری باڈی کے اندر بڑے بڑے بلسٹرز یعنی چھالے بنا دیتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ پین بھی ہوتا ہے لیکن دوستو شائنہ سے تعلق اکنے والے روان نامی اس شخص کی جانب دیکھئے جسے مدو مکھیوں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ انہوں نے اپنے پورے باڈی کو یعنی پورے جسم کو ان مکھیوں کے ساتھ کور کر دیا اور تقریباً 6 لاکھ 35 ہزار مکھیوں کو ایک ہی وقت پر اپنی باڈی پر شہد مل کے اپنے ساتھ جوڑ لیا ان کا وزن تقریباً 63 کلو گرام صرف مکھیوں کا تھا اور 63 ان کا اپنا جس کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً 126 کلو گرام کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے کھڑے تھے یہ منظر ایسا حیبتناک تھا کہ تمام ریپورٹرز بھی گبرا رہے تھے ان کی تصاویر لیتے ہوئے کہ کہیں کوئی مکھی آ کر انہیں نہ لڑ جائے اور اس کے بعد ان کا نام بھی کریز بک اوف ورلڈ ریکارڈ کے اندر درج کر دیا گیا دوستو اگر کسی کو آگ لگ جائے تو اس بندے کے تو سمجھئے کہ آسان ہی خطا ہو جائیں اور بندہ پورے کا پورا غائب ہو جائے دوستو ایسا ہی معاملہ جوزف کے ساتھ ہوا جس نے اپنی پوری باڈی پر خود جان بوجھ کر پیٹرل چھڑکا اور آگ لگا دی اور اس آگ کو لگانے کے بعد وہ 582 میٹر تک بھاگا بھی اب یہ ایسی بات تھی جسے ماننے پر کوئی تیار نہیں تھا لیکن آپ کسی کو بھی منواز سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک اتھنٹک ویڈیو ہو اور جب یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے ماننا شروع کر دیا کہ واہ بھائی واہ جوزف تو واقعی اس دنیا کے باہر کا انسان ہے دوستو اس کے بعد جوزف کا نام گینیز بک اوف ورلڈ ریکارڈ کے اندر درج کر دیا گیا نمبر وان دوستو آپ لوگوں کو یقینا ناریل کا پانی اور ناریل کی گیری بہت پسند آئی ہوگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ گوڈ ٹیلنٹ کے اندر دو بھائی جن کا نام کور اور کولجیت سنگھ تھا ان دونوں نے دنیا میں ناریل توڑنے کا ایک ایسا عجیب و غریب کارنامہ کیا جس کی وجہ سے ان کا نام گینیز بک اوف ورلڈ ریکارڈ کے اندر درج کیا گیا ہوا کچھ یوں کہ زمین پر کورجیت سنگھ لیٹ گیا اور اس کی پوری باڈی کے اردگرد ناریل رکھ دیا گئے اور اس کے بھائی یعنی کولجیت سنگھ کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور اس نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھوڑا پکڑا اور اپنے بھائی کے اردگرد پڑے ہوئے تمام ناریلوں کے اوپر یہ ہتھوڑا مار کر وہ ناریل توڑ ڈالے دوستو یہ ایسا حیبتناک منظر تھا کہ لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اگر یہ تھوڑا سا سنٹی میٹرز کے اندر بھی ہتھوڑا مس پلیس ہو گیا تو اس کے بھائی کی باڈی کا وہ پارٹ سرے سے زائع ہو سکتا ہے تو دوستو ہماری آرز کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو سب سے خطرناک ان میں سے کون سا ٹرک لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی ہماری آرز کی ویڈیو کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ